بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد نائم اور کینوہ کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں دوستو آج کل ہم سیکھ رہے ہیں کہ کینوہ کی اے آئی اپلیکیشنز کیا کیا کام کرتی ہیں آج ایک بہت ہی زبردست اپلیکیشن کا تعریف کروانے جا رہا ہوں اس اپلیکیشن کے خوبی یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی امیج ہے کوئی پکچر ہے آپ اس کو پینسل سکیچ میں بدل سکتے ہیں وارٹر کلر کے سکیچ میں بدل سکتے ہیں اور نہ صرف اس کو تبدیل کر سکتے ہیں بلکہ اس کو آپ اینیمیشن بھی دے سکتے ہیں یعنی ڈرائنگ آپ کے سامنے ہوتے ہیں ویڈیو کے شکل میں نظر آئے گی بہت ہی کمال کی اپلیکیشن ہے سکرین پر آپ کو ایک پکچر نظر آ رہی ہے اس پکچر کو یہاں پر دیکھیں ساتھ میں پینسل سکیچ میں بھی اس نے بدلا ہوا ہے اور وارٹر کلر کے ساتھ بھی اس کی پینٹنگ بنائی ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ایک اور پکچر ہے اس پکچر کو اینیمیشن کی شکل میں ہاتھ میں کلم پکڑ کر بلکل اینیمیٹ کیا جا رہا ہے اور اس کا سکیچ تیار کیا جا رہا ہے اور یہ سکیچ کیسے تیار ہوتا ہے اس کی اینیمیشن کیسے بنتی ہے یہ سب کو سیکھیں گے ہم آج کی اس ویڈیو کے اندر لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کریں تمام دوست جو اس چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی ہم کوئی نئے ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو اس کا نوٹفکیشن ملے گا اور آپ اسے برپور فائدہ اصل کریں گے اب بغیر تاخیر کے چلیں گے ہم اپنی کمپیٹو کی سکرین پر اور دیکھیں گے کہ کس طرح ہم ایک پکچر کو اینیمیشن دے کر پینسل سکیچ میں بدل سکتے ہیں تو دوستو اس وقت ہم کینوا کی ہوم سکرین پر ہیں اور میں لاغن کر چکا ہوں آپ اپنے لیفٹ سائٹ پر دیکھیں گے تو جو منیو نظر آئے گا اس میں آپ نے ایپس پر ایک دفعہ کلک کرنا ہے تو یہاں پر کینوا کی جتنی بھی اے آئی اپلیکیشنز ہیں وہ آپ کے سامنے ہوتی ہیں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ سرچ بار میں آپ کچھ بھی لکھ کر تلاش کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم تلاش کرتے ہیں سپیڈ پینٹ اور انٹرپیس کرتے ہیں تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے اپلیکیشن آ جائے گی یہ سپیڈ پینٹ آپ نے اس پر ایک دفعہ کلک کرنا ہے یہاں اس اپلیکیشن کے بارے میں آپ کو معلومات مل جائے گی لکھا ہے کہ کسی بھی ایمیج کو آپ سپیڈ کے ساتھ درائنگ کی ویڈیو میں کنورٹ کر سکتے ہیں تو اس میں دو آپشن ہوتے ہیں use in an existing design اور میں use کر رہا ہوں یہاں پر use in new design تو اس پر ہم کلک کرتے ہیں اب وہ آپ کا size پوچھے گا size آپ custom size میں بھی دے سکتے ہیں یہاں width میں اس کی دے دیتا ہوں 1920 اور height اس کی دے دیتا ہوں 1080 1080 کے بعد ہم یہاں create new design پر ایک دفعہ کلک کرتے ہیں تو تھوڑی سی processing کے بعد آپ کے سامنے اس قسم کے ایک سکرین آتی ہے یہاں لکھا ہے speed paint upload your image to animate it into a speed painting video تو سب سے پہلے یہاں آپ کو select کرنا ہوتا ہے کہ آپ کس image کو بدلنا چاہتے ہیں painting میں تو میں ایک file upload کرتا ہوں یہاں پہلے سے کچھ میں نے pictures رکھی ہوئی ہیں اس میں سے ایک picture لیتا ہوں اور میں open پر click کرتا ہوں تو آپ کے سامنے picture جو ہے وہ نظر آ جائے گی اب next option میں تو کہتا ہے کہ اس کی smoothness کیسی 30 frames per second 60 frames per second یا 120 frames per second جو بھی آپ کرنا چاہیں تو standard جو ہے وہ 60 frames per second کافی ہوتی ہے اس کے بعد نیچے option آپ سے پوچھتا ہے کہ sketch کا duration یعنی وہ کتنی دیر میں کمل کرے پانچ سیکنڈ میں ایک سیکنڈ میں دس سیکنڈ میں بیس سیکنڈ میں جتنا آپ چاہیں تو میں اس کو normal سا رکھ دیتا ہوں دس سیکنڈ میں کر دیتا ہوں اس کے بعد fill duration fill color duration اگر آپ اس کے اندر color بھی fill کرنا چاہتے ہیں اس کا duration فیلال اس کو میں بغیر color کے ہی لیتا ہوں اسی طرح اگر آپ background دینا چاہے تو یہاں سے آپ color لے سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ color ہوتا ہے لیکن میں اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتا ہوں اور اسی طرح آگے ہے add sketching hand effect یعنی اس کے ساتھ sketch بنتا ہوا اگر آپ کو نظر بھی آئے تو اس کو بھی آپ on کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہے add fade out effect اس سے یہ ہوگا کہ sketch بنانے کے بعد وہ آپ کو پوری picture اصل حالت میں دکھا دے گا اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے button پہ press کرنا ہے animate image اس پر آپ نے ایک دفعہ click کرنا ہے تھوڑی سی processing ہوگی ہمیں wait کرنا ہے یہ دیکھیں تھوڑی سی processing کے بعد اس نے ویڈیو آپ کے یہاں رکھ دی ہے میں اس کو تھوڑا سا بڑا کرتا ہوں تاکہ آپ کو نظر بھی آئے اور یہاں اس کو ہم play کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں سکیچ آپ کے سامنے تیار کر دے گا جو image آپ نے دیا تھا اس کو اس کے ساتھ بلکہ میں image بھی رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو اور اب آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اگر آپ یہ چاہیں کہ بلکل جس طرح water color سے painting ہوتی اس طرح سے کرنا چاہے تو وہ بھی کیسے ہو سکتا ہے لیکن پہلے میں یہی upload کر کے picture اس کے ساتھ بھی رکھتا ہوں بلکہ ایک دو pictures میں اور upload کر دیتا ہوں تاکہ وہ ساتھ ساتھ میں وہ بھی آپ کو کر کے دکھا دوں گا pictures upload ہو چکی ہیں یہ picture تھی جس کو ہم نے sketch میں بدلایا ہے یہ دیکھی گا اور اب یہ sketch میں بدل کر کیسے چلے گا یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ دیکھیں 10 second کا ہم نے time دیئے تھا 10 second کے اندر اس کو ہم یہ کر سکتے ہیں اب اگر اس کو ہم چاہیں کہ oil paint کی طرح یا water paint کی طرح نظر آئے تو ہم دوبارہ speed paint میں جائیں گے اور اب ایک دفعہ دوبارہ picture ہمیں یہی upload کرنی پڑے گی جلدی سم کرتے ہیں اس کو اور اب ہم اس کو یہاں سے time چلے ہم اس کو دوبارہ 10 second کا ہی دے دیتے ہیں اب یہاں پر fill color کے لیے اس کو آپ 5 second کا time دے دیں اور hand just sketch جو image ہے وہ بھی دینا چاہتے دے دیں اب دوبارہ ہم اس کو animate image کے button پر click کریں گے تھوڑا سا time لگے گا اور اس کے بعد یہ آپ کو ایک oil paint والی painting لاکے دے دے گا یہ دیکھیں دوسری اس نے painting بھی یہاں لاکے رکھ دی ہے ویڈیو کی شکل میں اس کو ہم ذرا side پر رکھتے ہیں اور اس کو بھی میں بڑا کرتا ہوں تھوڑا سا تاکہ آپ دیکھنے میں پھر آسانی رہے اب اس کو ہم play کر کے دیکھتے ہیں یہ بھی دس سیکنڈ کے اندر دیکھیں پہلے sketch بنائے گا اور اس کے بعد پانچ سیکنڈ کے اندر اس کے اندر کلر فل کرے گا water color کی طرح یہ دیکھیں اور یہ بالکل ایسا لگے گا جہاں oil paint کے ساتھ کوئی چیز بنائی گئی ہے یہ دیکھیں تو اب آپ یہ دیکھیں یہ original picture تھی اس کے ساتھ pencil sketch کی طرح ہے اور اس کے ساتھ oil paint کی طرح ہے یہ طریقہ کار ہے ہم ایک اور اور بنا کے دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ہم یہ کس طرح سے کام کر سکتے ہیں اس کو جلدی سے میں erase کرتا ہوں اور جو picture میں یہاں لگاؤں گا وہ پہلے میں یہاں upload کر چکا ہوں تو اس کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا لائکے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے تو یہاں پر میں نے upload کی ہوئی ہے اپنی ہی picture اس پر میں click کرتا ہوں اور اس کو تھوڑا سا میں crop کر کے تقریبا اور اس side پہ رکھتا ہوں جی اب میں جلدی سے جاؤں گا دوبارہ speed paint پر اور اسی تصویر کو select کریں گے ایک دفعہ اور دورانی یہاں پر ہم لے لیں گے 10 second کا اور hand sketch جو hand effective وہ لے لیں گے اور اس کے بعد ہم click کریں گے animate image کے اوپر اور animate image پہ میں click کرتا ہوں لیں جی اسے اس کو بھی crop کر دیتا ہوں اور اس کے بعد میں اس کا size تھوڑا سا بڑھا کر کے اور یہاں ساتھ رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو دیکھنے میں آسانی رہے یہ دیکھیں اور اب ہم اس کو play کر کے بھی دیکھتے ہیں جی play کرتا ہوں 10 second کے اندر یہ آپ کو پورا sketch بنا کے دے گا 10 second ہم نے select کیا تھا یہ دیکھیں یہ آپ کے ساتھ تصویر ہے تصویر کے ساتھ یہ sketch ہے تو یہ بڑی زبردست چیز ہے اس چیز کے ذریعے نہ صرف ہم اپنے ایک sketch کو jpg form میں یا pnd form میں download کر سکتے ہیں بلکہ اس کو animated form میں یعنی gif file کے طور پر یا mp4 file کے طور پر بھی as a movie یا as a video download کر سکتے ہیں اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس کے اندر آپ اپنی مرضی کے حساب سے timing لگا کے اس کا duration کم یا زیادہ کر سکتے ہیں sound effect لگانا چاہے تو وہ بھی لگا سکتے ہیں اور بے شمار ایسی pictures ہیں جن کو آپ pencil sketch میں بدل سکتے ہیں اور animation بھی لے سکتے ہیں اور یہ animation بعد میں آپ اپنی youtube کی videos میں بھی لگا سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں یہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ اس قسم کی ai applications کے بارے میں مزید جانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو like بھی کیجئے اور مجھے comment کر کے بتائیں کہ آپ کس قسم کی applications کے بارے میں مزید جانا چاہتے ہیں تاکہ آپ کی comments کی روشنی میں میں اس قسم کی applications کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں میں امید کرتا ہوں آپ اس ویڈیو کو like کر چکے ہوں گے اور جنہوں نے ابھی تک subscribe نہیں کیا تو subscribe بھی کر لیجئے تو ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ